ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا بھی استقبال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تعرف کراتے ہیں مہمانوں کا سنہ بلکل قاری صاحب تو میرے ناظرین میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے نسیم الدین آپ کا استقبال ہے اور قاری اسمت اللہ آپ کا بھی استقبال ہے سنہ اسی طریقے سے میری بائیں جانب ہیں شان عالم اور محبوب زفر آپ دونوں کا خیر مقدم کرتے ہیں سلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ تو سنہ ہم اس بزم کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالی سے اس سے ہم گزارش کرتے ہیں شان عالم سے ہمارے ناظرین کو حمد باری تعالی سے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا حوصلہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا میں غموں کی دھوپ میں جب تیرا نام لے کے نکلا ملا رحمتوں کا سایا ملا رحمتوں کا سایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا حوصلہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا مجھے جب بھی غم نے گیرا مجھے جب بھی غم نے گیرا میرا ساتھ سب نے چھوڑا مجھے جب بھی غم نے گیرا میرا ساتھ سب نے چھوڑا تو میری مدد کو آیا تو میری مدد کو آیا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا حوصلہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے آپ نے بلایا بہت خوب ماشاءاللہ بہت اندہ کلام تھا اللہ کی ذات کے اوپر یہ آپ نے کلام پڑھا واقعی سنا اس سے بہتر کلام بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام تعریفیں اسی خدا کے لئے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا واقعی میں ناظرین ستر ماہوں کا پیار ہمیں اللہ دیتا ہے کیوں خیاری صاحب اور جب ہمارا کوئی نہیں ہے تو صرف ایک ہے وہ اللہ ہے ہمارا تو خاری صاحب اسی بات کے ساتھ اب ہم نصیم الدین کے جانب چلیں ہمیں ناظرین سنا رہے ہیں بسم اللہ کیجئے جو غلام حضور ہوتا ہے جو غلام حضور ہوتا ہے جو غلام حضور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا ان کی محفل میں بیٹھنے والا ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر برائی سے دور ہوتا ہے ہر برائی سے دور ہوتا ہے رات دن ہجور میں مچلتا ہے رات دن ہجور میں مچلتا ہے جو مدینے سے دور ہوتا ہے جو مدینے سے دور ہوتا ہے مدینے سے دور ہوتا ہے ہاسی لینا تو اس کو کہی یہ شفیق ہاسی لینا تو اس کو کہی یہ شفیق عشق پر جب عبور ہوتا ہے عشق پر جب عبور ہوتا ہے جو غلام حضور ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے سبحان اللہ بہت خوب نظر حسر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے اندھیرے میں نہیں آتا نظر کئی کنارہ یا رسول اللہ بہت خوبصورت تھی آپ کی نات تھی کیوں خاری صاحب بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یقینین فرح تفضہ کلام تھا ہمیں بھی بہت پسند آیا اب اگلے ناتخاں ہمارے پاس ان سے بھی ایک نات پاک سنتے ہیں محبوظ زفر نات پاک پیش کیجئے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں مقصد بھی زباں پر آیا نہیں اور بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سامایا نہیں ہمارے سامایا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سامایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے اور قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں پن مانگ دیا اور اتنا دیا اور دل بھر گئے مگر تو کہ لیکن دین سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے مگر تو کہ لیکن دین سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا آپ کی پیشکت سانہ بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی کیونکہ اشار کی گہرائی پھر لہنے دعوودی الحمدللہ پر اگرام بھی ہمارا دوبالہ ہو گیا اللہ جزا خیر دے آپ کو آپ کا تلنم آپ کا جو ترز بہت خوبصورت ترز ہے یہ قائل صاحب اور ادائی کی بہتری ناب کی بے شک اس میں کوئی شک نہیں تھا اس لئے جہاں انہوں نے صیرت کی بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی جب غیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے کسی سوال کو لے کر تو اللہ کے رسول وہ فوراں ان کو کرا دیا کرتے تھے تب ہی تو کہا بن مانگے دیا سب کچھ دے دیا بے شک مجھے یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ آدھا ہے میں ناظرین کو وہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل کیا تمہیں میرے رحمت اللی العالمین ہونے کا کچھ حصہ ملا ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے بڑے بڑے عبادت گزار اور عزازیل کو برا انجام ہوتے دیکھا لیکن جس وقت یہ آیت قرآن شریف کی نازل ہوئی تو میں بھی روتا تھا لیکن جب ان آیات آنے کے بعد میں نے رونا بند کیا یہ رحمت اللی العالمین ہونے کا ثبوت آپ کا مجھے پیش کر رہی تھی کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کے پاس بھی وہی لوگ جاتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں بے شک بہت خوبصورت سی بات کی قاری صاحب اب اسی بات کے ساتھ قاری صاحب آخری ہماری ناتخاں جی بلکل بسم اللہ جی بسم اللہ کیجئے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ مغابت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ مغابت جلاتے جلاتے اندھیروں سے کہہ دو پہنچ جاؤں گا میں چراغ مغابت جلاتے 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 چراغ مغابت جلاتے جلاتے میری حاضری ہوں میری حاضری ہوں دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے میری حاضری ہوں دیارِ حرم میں ترانہ نبی کا سناتے سناتے میری روح میں میں احمد بسا ہوں میری روح میں میں احمد بسا ہوں میری دھڑکلوں پر محمد لکھا ہوں میری روح میں محمد لکھا ہوں محمد لکھاؤں حیات وفا حیات وفا میری گزر نبی کی حیات وفا میری گزر نبی کی محبت میں آسوں بہاتے بہاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانا نبی کا سناتے سناتے وطائف کی وادی وطائف کا منزل وطائف کی وادی وطائف کی وادی وطائف کی وادی وطائف کا منزل لہو سے ہوا تر بطر جس میں اتر لہو سے ہوا تر بطر جس میں اتر مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی مگر ان کے حق میں نبی نے دعا کی جو ہستے کے پتھر چلاتے چلاتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانا نبی کا سناتے سناتے میری حاضری ہو دیار حرم میں ترانا نبی کا سناتے سناتے بہت خوبصورت کلام آپ کا سبحان اللہ اس میں آپ نے تائف کی وادی کا ذکر کیا ہے کس طریقے سے وہاں لوگ لہو لہانتے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی طریقے سے آپ کو واقعہ بھی بتائیں گے خوبصورت اچھی اچھی نات بھی ہمارے ساتھ ہوگی نات خواہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ